اسلام علیکم ہیلو فلڈر ڈیویلپرز جیسے کہ ہماری نیٹ فکس کرون کی سیریز چل رہی ہے تو اس سیریز کے اندر جو ہماری پرانی ویڈیو ہوتی اس کے اندر ہم نے پروجیکٹ کو سیٹ اپ کیا تھا تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو رائٹ ہینڈ سائٹ ٹاپ پر شو ہو رہا ہوگا وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اب ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم ہماری سپلیش کرین کو کمپلیٹ کریں گے سو فرسٹ آف آل سب سے پہلے main.dat میں آئیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد ہمارے پاس یہ theme کا لکھاوا کوڈ ہے اس کو ہم ریمووڈ کریں گے یہاں پر میں اس کو پروائیڈ کروں گا theme mood اب theme mood کے اندر میں اس کو پروائیڈ کروں گا theme mood.dark یہاں پر theme mood میں نے dark پروائیڈ کر دیا آفٹر ڈیٹ یہاں پر اس کو دیں گے ہم theme and then theme data پر اسما تیکس تینٹیم باسی کے بعد محلم ہم پر آن والداری پر حلوچہ تو پر یہاں پر ربطار پرزرر ر کر اگر gleichzeitig وقتی ربطار یا جناب remind اور اس کے بعد اس کا فونٹ سائز ہونا چاہیے وہ ہو جائے 24 یہاں پہ میں نے اس کو پروائیڈ کر دیا فونٹ سائز 24 اب اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جیسے کہ ٹیکس ٹیم کے اندر میں نے بارڈی لارڈ پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پہ میں اس کو بارڈی میڈیم بھی پروائیڈ کروں گا got it تو اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد میں لیکھوں گا بارڈی میڈیم اور آفٹر آگین ٹیکس ٹائل کہ بارڈی جو میڈیم والی ہو اس کا جو ہمارے پاس ٹیکس ٹائل ہے وہ کیسا ہو اس کا بھی کلرز مجھے وائٹ چاہیے تو میں یہاں پہ اس کو وائٹ پروائیڈ کروں گا and then after that یہاں پہ میں اس کو فونٹ سائز پروائیڈ کر دوں گا 20 all right after this یہاں پہ اب ہم نے جو گوگل فونٹس کے ڈیپینڈنسی ایڈ کری تھی تو اس مطالق یہاں پہ اب ہم کوڈ لکھیں گے تو اگر آپ نے کینڈلی اس سے پرانے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جا کر دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آسکے okay so after that یہاں پہ میں لکھوں گا فونٹ فیملی and فونٹ فیملی کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا گوگل فونٹس okay گوگل فونٹس کے بعد میں یہاں پہ جو فونٹ مجھے چاہیے میں اس فونٹ کو select کروں گا تو اس کا نحوے پی ٹی سینس and then after that یہاں پہ بریکٹس دینے کے بعد میں اس کو یہاں پہ کال کر دوں گا فونٹ فیملی کہ basically جو مجھے فونٹس چاہیے وہ گوگل فونٹس کا یہ والا فونٹ چاہیے okay alright and then after that میں اس کو پروائیڈ کروں گا کلر سکیم اور کلر سکیم کے اندر میں اس کو پروائیڈ کروں گا کلر سکیم from seed and then after that seed کلر کے اندر میں اس کو دے دوں گا کلر dot deep purple alright and then after that یہاں پہ اس کے بعد میں یہاں پہ dot full stop لگا کے میں لکھوں گا copy and then after that اس کے اندر میں لکھوں گا background and background کا جو color ہوگا وہ مجھے کون سا چاہیے وہ مجھے چاہیے colors dot black alright and then after that یہاں پہ کمہ لگانے کے بعد میں اس کو save کر دوں گا and as you see کہ ہمارا جو background تھا وہ اب totally black ہو چکا ہے alright and then after that یہاں پہ ہمارے پاس جیسے کہ splash screen ہم نے already call کری بھی ہے اور جتنی بھی یہاں پہ constant modifier کی warning آ رہی ہے وہ ہم provide کر کے ساری warnings کو ختم کر دیں گے okay that's it اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ہماری splash screen کی طرف تو as you see کہ splash screen کے اندر ہم نے یہاں پر just text enter کر کے چھوڑ دیا ہے جس میں ہم نے لکھاوا ہے welcome to splash screen alright تو اب یہاں پر basically ہمارے پاس جتنا بھی یہ text لکھاوا ہے body center each and everything میں اس کو یہاں سے remove کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ scaffold لکھاوا ہے میں scaffold کو بھی remove کر دوں گا and then میں یہاں پر اس کو provide کروں گا center and center کے اندر آپ کو بتا ہے کس کے ہاتھ ہے child اب ہم کو of course جو ہماری image ہے netflix کی ہم کو وہ animation میں چاہیے alright تو وہ animation کے لئے جو ہم نے prospect yml میں ایک dependency add کی تھی جس کا نام تھا لٹھی تو اس کو use کرتے ہوئے ہم یہاں پر دیں گے asset اب asset ہم نے کیوں دیا کیونکہ ہمارے پاس animation پڑی ہو assets کے اندر پڑی ہوئے alright and one more thing prospect.yml کے اندر ہم لوگ یہاں پر اس طریقے سے assets کو declare کر آیا تو اب یہاں پر assets کے اندر آنے کے بعد میں یہاں پر سر سے اقوماز لگانے کے بعد جو basically name ہے جیسے netflix جیسے نیکھنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر لکھوں گا assets slash کیوں کیوں کہ یہاں پر چیز کہاں رکھی ہوئی ہے exactly same name میں اس کو call کر دوں گا netflix dot json alright and then میں اس کو کرتا ہوں save so as you see کہ جیسے میں نے save کرتا تو یہاں پر animation start ہو چکی ہے alright animation start ہو گئی اب اس کے بعد ہم سکرین کو second screen کے اوپر بھیجنا تو اس ویجٹ کا نام ہو گا اس ویجٹ کا use ہو گا یہاں پر نیچے تین icons آ رہے ہوتے ہیں alright basically bottom navigation bar مجھے یہاں create کرنا ہے ویجٹ میں جانے کے بعد یہاں پر ایک file بناؤ گا اس file کا محنام اس کو provide bottom underscore nav underscore bar dot dot alright and after that میں یہاں پر ایک stateless class بنا دوں گا یہاں پر stateless ویجٹ class بنا دی اور یہاں پر اس کو نام دے bottom nick bar okay and then after bed میں یہاں پر container کو اٹھا کے skip full لکھ لیتا ہوں that 's it اور یہاں پر yeah alright اس کے بعد یہاں پر again splash screen میں میں آنے کے بعد ہم کو ویجھ لکھنا ہے جس سے ہماری screen in seconds کے اندر دوسری screen کے اوپر move کرے alright تو یہاں پر override overwrite کے اوپر لکھنا ہے init state and then after dead آپ پاس green commit میں آیا ہے اگ remove کر دیں super dot init state کے بعد آپ یہاں پر لکھ سیکنڈ آپ اپنی مرضی جتنے بھی دی سیکنڈ سیکنڈ جہاں پر callback لکھا ہے وہ code کرنا ہے کون screen کے اوپر اس کو بھیج رہا ہے callback remove کر کے ہم یہاں پر normal bracket اور curly brackets کو call کریں گے اور یہاں پر semicolon لگا دیتا ہوں تاک errors ہمارے پاس نہیں ہے اب اس کے بعد curly bracket کے اندر ہم ایک proper code لکھیں گے اس code کا basically مطلب یہ ہے کہ نیوی گیٹ کر رہے ہیں ایک screen کو دوسری screen کے اوپر پر میں نے یہاں پر لکھا navigator push پوش کے بعد ہمارے پاس یہاں پر روٹ بتائیں روٹ ہم پر اس کو provide کر دوں گا ہماری screen کا نام پروائیٹ کر دیا i think so gillet name bottom bar name name change here import and then after that here error semi colon provide then here I have commands to code format and that's it it here provide code code start and in a few three seconds after screen changed and we can change animation has been now you can black out because I have here code not written here I have to show you body to body center center child and text and text here I have یہاں پر لکھ دیتا ہوں so as you see ہم لوگ ہماری اس سکرین کے اوپر آ چکے ہیں so ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ہماری پوری سپلیش سکرین کو کمپلیٹ کیا جس کے اندر ہم نے اینیمیشن والا جو فائل ہے اس کو ایڈ کیا and then ہم نے ہماری سکرین کو دوسری سکرین کے اوپر سوچ کیا ہے انشاءاللہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر ہماری جو یہ کلاس ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور آگے کی طرف موف کریں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر نیچے تین آئیکنز شو ہوں گے so kindly آپ کسی بھی ویڈیو کو skip مت کیجئے گا کیونکہ each and every ویڈیو ایک دوسرے سے لنکڈ ہے اور connected ہے so پھر دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے پورٹفولیو بیلد کرنے کے لیے اس طرح کی اپلیکیشنز بنا سکیں چلے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ